ابھی میں نیچے آئے ہو کعبہ شریف کے پاس ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف کا آج پندرہ اپریل دوہزار چوبیس اور سموار کا دن ہے پیر والا دن ہے ماشاءاللہ یہ سامنے یہاں پہ زمزم کا پانی ہے لوگ ماشاءاللہ یہ مشینیں ان کے ساتھ بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ مکہ حرم شریف کے خاتمین جو ہے کیونکہ یہ بہت جلدی صاف کرتے ہیں جگہ کو یہ اجیاد روٹ وہ سامنے آپ لوگ کو جو منارہ نظر آ رہا ہوگا یہ مین روڈ ہے مینس فالا یہ مین ماشاءاللہ یہ مجد الحرم کا ویو دیکھیں یہ سامنے عبدالعجیز گیٹ ہے وہاں پہ لوگ عمرے کے لئے جا رہے ہیں یہ اس سیڑ یہ اجیاد گیٹ ہے یہ مجد الحرم کا سین ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ مجد الحرم کے سین کا یہ یہ ہے اجیاد روڈ اجیاد روڈ کا پارکنگ ہے یہاں پہ بسو کا یہ مین روڈ اجیاد کا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ابھی عبدالعجیز گیٹ کا فول ویو دیکھیں یہ عبدالعجیز گیٹ کا منارہ اس پہ کام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں کاشیف نور اور میں مکہ حرم شریف میں کام کرتا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں آپ لوگ کو پورے مجد الحرم کی زیارت کرو ہوں گا میں رسائے دے رہی ہے ویڈیو انڈ تک یہ اجیاد روڈ وہ سامنے آپ لوگ کو جو منارہ نظر آ رہا ہوگا یہ مین روڈ ہے یہ مین روڈ ہے یہاں کا مکہ کا یہاں سے آپ لوگ کئی بھی ٹریول کر سکتے یہاں یہ راستہ جو ہے ہر طرف کیا ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے یہاں پہ شوپس وغیرہ بھی ہے اور یہاں پہ بسو کا سٹین بھی ہے جو اجیاد روڈ کا بسو کا سٹین ہے پارکنگ کے جو بسو کا یہ مکہ کلاک ٹاور ہے اور اس کے بیسمنٹ میں ہجرہ روڈ ہے یہ اجیاد روڈ ہے اور ہجرہ روڈ سے دوسری طرف جو ہے ابراہیم خالیل روڈ ہے یہ تین روڈ ہے یہاں اس طرف ہے اور ایک اجیاد لسد روڈ ہے اور ایک غزہ والی روڈ ہے یہ تین چار مین مشہور روڈ ہے یہاں پہ ایک جبلیو مرے وہاں پہ عدرت عمر ردردنوں کا گھرتا یہ اجیاد روڈ پہ بلکل میں لاز پہ آگئے ہو جہاں در میں سوالہ کبری ہے ماشاءاللہ مکہ کلاک ٹاور کا یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اجیاد روڈ پہ نیچے راستہ سیدھا مجد الحرم پہ گیا ہوئے راستہ نیچے جو مکہ کلاک ٹاور والے سائٹ دکھایا ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مکہ کی گلیے یہ ان گلیوں میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہو اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دفعہ گزرے ہوں گے ماشاءاللہ مبارک گلیے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ان راستہ چندے کی توفیق عطا کرے آمین یارب بلالامین ماشاءاللہ یہ یہاں پہ رہائج گائے حاجیوں کے یہ ہے اجیاد روڈ اجیاد روڈ کا پارکنگ ہے یہاں پہ بسوں کا یہ مین روڈ ہے اجیاد کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے بس ہے آرے جا رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ حرم سے دور رہتے ہیں جن کا رہائج دور ہوتے ہیں یہ سامنے آپ لوگ یہ بس دیکھ رہے ہیں یہ پارکنگ کے اندر جا رہے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو پھر اتھارتے ہیں جو اجیاد روڈ سے آتے ہیں اجیاد سے زیادہ تر لوگ آتے ہیں یہاں پہ پھر یہ بس پارکنگ میں ان کو اتھارتے ہیں یہ مین روڈ ہے اچھا یہ گرین والا ٹیکسی جو ہے یہ سامنے سیڈ پہ جو ہے بس پارکنگ یہ گرین والا ٹیکسی جو ہے یہ جدے کا ہے مکہ کا نہیں یا مکہ کا جو ٹیکسی ہے وہ سفید کلر کا ہے یہ گرین والے جتنے آتے یہ جدے سے آتے جدے سے یہاں سے پھر لوگ جدہ جاتے یہ اجیاد روڑ کا ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت لوگوں کا امید اس روڑوں سے وابست ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہاں پہ رہائج کا ہوتے حج میں ہوتے عمروں میں ہوتے یہاں پہ ان کی رہائج کا ہوتے یہ بس پارکنگ کے حج میں دور دور جو بس پارکنگ دیتے کیونکہ رج بہت زیادہ ہوتے تو اس وجہ سے لوگوں کو دور دور رہائش دیتے وہ پھر ٹریول کر گیا تھے ہم خود بھی یہاں مکہ میں نہیں رہتے کیونکہ یہاں پہ ہوتل مہنگے اور دوسری بات یہ کہ حجیوں کو پھر تکلیف ہوتے جو حج میں لوگ آتے رمضان میں لوگ آتے اس ٹیم لوگ زیادہ ہوتے تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوتے یہاں پہ یہ اس جگہ پہ یہ دیکھ سکتے یہاں پہ یہ چیزیں پڑے ان کے پاس آپ لوگ کو ہر قسم کا چیز ملے گا یہ تذبے پرنے بچوں کے کپڑے اور چوریا ہر قسم کا چیز یہاں پہ آپ لوگ کو ملے گا ریال کا ریال کا زیادہ تھا ان میں چیزیں جو ہے ریال کا ہوتے جو یہ کپڑے بغیر ہوتے رومال بغیر ہوتے یہ پانچ ریال دس ریال کا ہوتے یہ بچوں کے کپڑے یہ دیکھ سکتے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے اچھی آدھ روڈ کا یہ پورے روڈ پہ ایسی لاس تک میں آپ لوگ کو دکھا تو یہاں پہ یہ سیڑوں پہ یہ لوگ بیٹے ہوتے یہ غیر قانونی ہے یہاں کی پولیس جب آتے یہ لوگ باغ جاتے لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ لوگ آتے ہر نماز کے بعد کیونکہ نماز کے بعد رجز زیادہ ہوتے تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے یہاں پہ آتے اور اپنا خرید اور فروغ کرتے یہ ایک یہ کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کا آپ لوگوں کو سستہ پڑ سکتے دکان سے کیونکہ ان کا تو دکان کا کرایا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اتنے نہیں کماتے پچیس حلالے کمائیں گے یا دس حلالے کمائیں گے یا ان کو درزن دس ریال میں دے گا ایک دو ریال ان کا درزن کی پیچھے ہوتے یہ دیکھ سکتے یہ سب یہاں پہ یہ کالیج ہوئے یہ سوڈانے جتنے ہیں یہاں پہ یہ لوگ یہ بیچ دے اور یہ لوگ جو ہے یہاں پہ پہاڑوں میں ان کی گرے ہوتے زیادہ تر لوگ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے پہاڑوں میں رہتے یہ دیکھ سکتے یہاں پہ ان لوگوں نے الگ الگ کی چیزیں رکھی ہوئی ہر قسم کا چیز اس میں اب لوگ کو ملے گا مندی تک اب لوگ کو چیزیں ملے گا یہ بھی میں بلکل حرم کے پاس آیا ہوں یہ میرے بھائی طرف جو ہے یہ براج السفہ مارکیٹ بھی ہے یہاں پر اوپر آپ لوگ شوپنگ بھی کر سکتے کانا پینہ بھی کر سکتے ہر قسم کی چیز یہاں پہ آویلی بل ہے یہاں اندر توڑے مہنگے بھی ہے لیکن چیز آپ لوگ کو اچھے اور کوالیٹی والا چیز ملے گا اس سیڈ پہ یہاں پہ یہ سامنے یہ بس کی پیچھے یہاں پہ اندر ایٹی ایمز وغیر اب یہ جیولی رسکی بھی دگانے ہر قسم کا چیز یہاں پہ آپ لوگ کو ملے گا یہ ابھی حجیوں کو لے کے آئے یہ بس یہ دیکھ سکتے یہاں پہ اس کا بیگز وغیر ہے نکال رہے لے کے جا رہے یہاں پہ ہوتل جتنے ہیں یہ بس ابھی جیتر کڑے یہ سارے آہ یہ پی ہوتا لے فائیو سٹار ہوتا لے تو یہاں پہ ہم ہمارے جیسے غریب لوگ یہاں نہیں آسکتے آہ رہائش کیلئے کیونکہ اندرونز کا کرایا بہت زیادہ ہوتا ہے چار سو سے لے کے پانسو اس طرح چوبیز گینڈوں کا ان کا کرایا ہوتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بھی میں مجد الحرم کے پاس پہنچنے والا ہوں یہ سامنے جو ہے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے یہ دائے ہاتھ پہ جو ہے یہ اجیاد گیٹ ہے جسر اجیاد گیٹ ہے یہاں سامنے آپ لوگ کپڑوں میں بھی تواف کیلئے جا سکتے اور ویلچیئر پہ بھی تواف کر سکتے ابھی ویلچیئر پہ تواف آپ لوگ گران فلور پہ بھی کر سکتے گران فلور بھی کلے جیسے کہ کل میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا یہ سامنے دائے ہاتھ پہ جو دو گرین بورڈز لگی ہوئے یہاں پہ آپ لوگ کپڑوں میں جا کے نفلی تواف کر سکتے اور یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے اب یہاں سے لوگ عمرے کیلئے جاتے ہیں باہر بھی آتے ہیں اجیاد گیٹ سے بھی آتے ہیں یہاں سے بھی آتے ہیں لیکن تین نمبر گیٹ جو ہے نیچی والا اجیاد گیٹ یہ اوپر والا جو ہے یہ جسر اجیاد گیٹ ہے اور نیچے والا جو ہے یہ اجیاد گیٹ ہے تو یہاں سے آپ لوگ اندر بھی جا سکتے ہیں عبدالعزیز گیٹ سے باہر بھی آ سکتے ہیں اجیاد گیٹ سے بھی باہر آ سکتے ہیں ابھی کچھ دن کے بعد ہمارہ کام صحیح سٹارٹ نہیں ہوا دوسرا دن ہے کہ ہم کام پہ آرے لیکن کام صحیح سٹارٹ نہیں ہوا یہ سامنے عجیاد لاسد روڑے اور جس روڈ پہ میں آیا وہ یعاد روڑ تھا ابھی کام ہمارا صحیح سٹارٹ نہیں ہوا یہ سامنے جو ہے یہ و سی ٹو ہے اور آگے والا لال والا جو ہے وہ و سی ون ہے وہ لیڈیز ہے یہ ٹو جو ہے یہ جن سے یہ بھی اجیاد روڈ پہ اور یہ اس سیڈ یہ یہاں پہ سامنے حرم شریف ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مجد الحرم کا ویو دیکھیں یہ سامنے عبدالعجیز گیٹ وہاں پہ لوگ عمر کے لئے جا رہے ہیں یہ اس سیڈ یہ اجیاد گیٹ یہاں سے لوگ بیر آ رہے ہیں اور یہ اس سیڈ جیاد اللہ صدر اڑے ماشاءاللہ حرم پاک کا یہ خوبصورت نظار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ و سی تری کے سامنے بلکل مکڑو یہ جن سے دورہ دنیا اور یہ اس سیڈ یہ کنفاد گیٹ کی مینار ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ مجد الحرم کا سین ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ مجد الحرم کے سین کا یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دن کا بات ہے یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھا یہ وضو کی جگہ ہے اور وہ پیچھے پانی ہے لیکن وہ زمزم پانی نہیں ہے ساف پانی ہے پینے کیلئے آپ لوگ اس کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن زمزم نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ہے ابھی عبدالعجیز گیٹ کا فول ویو دیکھیں یہ عبدالعجیز گیٹ کا منار ہے اس پہ کام ابھی بھی دوبارہ سٹارٹ ہو گئے یہ ابھی مکمل نہیں ہوا یہ عمرہ گیٹ اور باب الفتح یہ تینوں گیٹ ابھی نہ مکمل ہے اس پہ ابھی بھی کام جا رہی ہے بہت خوبصورت بن گئے تینوں گیٹ یہ جو ہے یہ بھی مکتبے آپ لوگوں سے کوئی گم ہو جائے تو یہاں سے اس کا آپ لوگ رپورٹ یہاں بھی درج کرا سکتے ہیں یہاں بھی بیگز وغیرہ پڑے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تین نمبر ہمام جو ہے و سی تری جو ہے اس کی پیچھے اور یہ سامنے جیادلہ ستر روڈ ہے یہ جیادلہ ستر روڈ کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ابھی گر میں بہت تیز ہے دن کی ٹیم گرمی بہت تیز ہوتے تو اس وجہ سے رش نہیں ہوتا یہ دیکھ سکتے ہیں اب لوگ بلکل خالی پڑا ہوئے ہارم شریف اور اندر بھی جو ہے جیادلہ لوگ گرون فلور پہ تواف کرتے کیونکہ نیچے گرمی ہوتے کعبہ شریف کے پاس ابھی میں نیچے آئے کعبہ شریف کے پاس ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف کا آج پندرہ اپریل دوہزار چوبیس اور سموار کا دن ہے پیر والا دن ہے ماشاءاللہ یہ سامنے یہاں پہ زمزم کا پانی ہے لوگ پی بھی رہے اسے مو دو بھی رہے مو کو بھی لگا رہے اور جو کوئی بیماری ہوتے لوگوں کو وہاں پہ بھی لگاتے کیونکہ یہ شفاہ والا پانی ہے اور دوسرا اس پانی میں ایک بات ہو رہے یہ آپ جس مقصد سے پی ہوگے نا تو آپ کا وہ مقصد جس مقصد کے لئے پی ہوگے یعنی پیاس کے لئے پیا تو آپ کا پیاس بجھے گا بھوک کے لئے پیا تو آپ کا بھوک میٹے گا اللہ پاک نے اس پانی میں جو ہے بہت شفاہ رکھی ہے بہت پرکت والا پانی ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ پانی نصیب کرے روزہ کوسر کی پانی نصیب کرے آمین یارب العالمین یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی کولر ہے حرم شریف میں یہ برون کلر کے یہ سب زمزم کی کولر ہے یہاں جس جگہ پہ بھی آپ لوگ دیکھے تو وہ زمزم کا کولر ہوگا یہاں پہ بھی اور مدینہ پہ بھی مدینہ یہاں سے پانی جاتا ہے اور مدینہ میں گیٹ 327 نمبر گیٹ ہے وہاں پہ بھی زمزم ملتے ہیں وہاں سے آپ لوگ بر بھی سکتے ہیں کمروں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ جمعے کو میں جاؤں گا مدینہ مدینہ کا زیارت بھی کراؤں گا کیونکہ اگلی جمرات کو میرے صبح اچھی وجہ فیلیٹ میں پاکستان جا رہا ہوں تو لاسٹ یہ مدینہ کا زیارت کے لئے جاؤں گا روزی رسول پہ حاضر کے لئے جاؤں گا انشاءاللہ تو آپ سب بھائیوں کو بھی زیارت کراؤں گا روزی رسول کی انشاءاللہ اور وہاں پہ جو ریاض الجنہ ہے اس کے لئے فرمٹ لینا پڑتے ہیں نساک ایک اے پہ وہ بنانا پڑتے ہیں تو ابھی اس پہ مجھے ٹیم نہیں مل رہا ریاض الجنہ کا انشاءاللہ ریاض الجنہ کا میں آپ لوگ کو بعد میں پہل دکھاؤں گا کیونکہ لوگ ابھی بہت آئے ہوئے لوگوں نے ٹیم لیا ہوئے تو مجھے بھی ٹیم نہیں دے رہا انشاءاللہ میں چھتی سی واپس آکے پھر آپ لوگ کو ریاض الجنہ کے اندر بھی جارت کروں گا ماشاءاللہ یہ خوش نصیب لوگ دیکھئے مطاف کا سین صاف کر رہے مطاف کے سین میں صفائی کر رہے مکہ حرم شریف کے خیادنین سبحان اللہ یہ لوگ جو ہے کعبہ شریف کا بھی صفائی کرتے ہیں جو کعبہ شریف کی نیچے پتر لگے اس کا بھی صفائی کرتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے بہت بڑی جگہ بن کیا ہوئے جہاں پہ صفائی کر رہے کہ کوئی نہ اس کے اندر نہ آئے پانی میں گر نہ جائے اور دوسری بات ہے کہ آپ لوگ نیچے جب بھی آئے تو آپ لوگ گیٹس کو دیکھا کریں کہ میں کون سے گیٹس سے آیا تھا زیادہ تر لوگ اندر آتے پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سے آیا تھا ہر گیٹس کے اوپر ہر سیڑی کے اوپر گیٹس ماشاءاللہ یہ مشینیں ان کے ساتھ بہت حلپ کرتے ہیں یہ مکہ حرم شریف کے خاتمین جو ہے کیونکہ یہ بہت جلدی صاف کرتے ہیں جگہ کو تو اس کے ساتھ ان لوگوں کو بہت آسانی ہوتے ہیں یہ گرین وردی والا جو ہوتے ہیں یہ صفائی کرتے ہیں اور یہ برون وخاکی وردی والا جو ہوتے ہیں یہ زمزم سپلائر ہے یہ زمزم کا پانی سپلائی کرتے ہیں جگہ پہ ہر جگہ پہ یہ جدر جدر کلر ہوتے ہیں وہاں پہ زمزم سپلائی کرتے ہیں جدر کلر خالی ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں واپس جو بڑا ہوا کلر ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ اس سے نیو کام یہ دو ارچے لگے ہیں انشاءاللہ اور بھی لگے گا ابھی کام دوبارہ سٹارٹ ہوگا صحیح ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں صدقہ اجار یا سمجھ کر کے حرم شریف کا ٹیلی اپ ڈیٹس لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو ابھی دے اجازت اپنا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں میں بھی دعا میں یاد رکھوں گا اللہ حافظ